بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ غریبوں کا غلام اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے فائدے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے پہلے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے چند فائدے اور بعد میں ہم آئیں گے حضرت عمر فاروق کے واقعہ کی طرف رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے لوگوں کی خوشی کا سبب ہے فرشتے خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے عمر بڑھتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے فوت شدہ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں وفات کے بعد لوگ دعائے خیر کرتے ہیں جی تو اب باتیں ہیں حضرت عمر فاروق کے واقعہ کی طرف ایک دفعہ روم کا ایک سفیر آیا اور مدینہ میں پہنچ کر پتا کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں روم کا سفیر حیران و پریشان کہ وقت کا حاکم اور اونٹ چرانے گیا اس نے عمر فاروق سے کچھ ملکی معاملات پر بات کرنی تھی سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹے آرام فرما رہے ہیں مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو عمر فاروق کا پہرہ دے رہا ہے روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دھارنے کی آواز سنائی دی سفیر چلانے لگا اتنے میں عمر فاروق کی آنکھ کھل گئی پوچھا کیا بات ہے کیوں چلا رہے ہو سفیر نے کہا کہ واہ عمر تیری حکمرانی میں جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کے تار سے لکھا جائے پھر بھی کم فرمانے لگے کہ جو بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں خیر سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا دوسرے دن صبح ہوئی تو عمر فاروق پانی کے مشکیزے بھر بھر کے گریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے تو نوکروں نے کہا کہ اے امیر المومنین خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں آپ حکم کرو ہم پانی بھر دیتے ہیں اس پر عمر فاروق نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو مگر کل روم کا سفیر آیا اس نے میری تھوڑی سے تعریف کر دی اس سے میرے نفس میں کچھ اکڑ آ گئی ہے آپ گریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر تو بادشاہ نہیں تو تو گریبوں کا غلام ہے